اوہ اللہ لغیر اللہ بہی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص اسٹھان کے اوپر اس کو زبا کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے فمانسترہ غیرہ باغن لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی غیرہ باغن نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو ولا آدن نہ حد سے زیادہ بڑھیں صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے بخنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَطْرَمْنَا كُلْ لَزِيزُ وَفُرْرْ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک خر ہوتا ہے جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہیں ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا خر ایک ہی ہے ایک ہی نہ تو خر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی بعض چیزیں تھی کہ جو اصلاً حلال تھی لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے جذر کہ ہم پڑھ آئے ہیں بہت سے چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَطْرَمْنَا كُلْ عَزِيزُ وَفُرْرْ اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُعُمْ وَحُمَا اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی اِلَّا مَا حَمَلَكْ ذُحُورُ وَحُمَا سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں دگی ہوئی ہے عَوْلْحَوَایَا یا انٹڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو عَوْمَقْتَلَتَ بِعَظُمْ یا جو ہڈیوں کے اندر ہو تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی ذَلِقَ جَزَائِنَاهُمْ بِبَغْيَهِمْ یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشرارتوں کی وجہ سے وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے فَإِنْكَذَّبُواْكَا پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَا تو کہہ دیئے تمہارا رب بڑی وسی رحمت والا ہے وہ تمہیں فوراں نہیں پکڑ رہا نہ فوراں موجدہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری محلت ختم ہو جائے اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور محلت دے رہا ہے وَلَا يُرَدْدُواْ مَاسُوَا لِلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے پھر جب وہ آ جائے گی بات پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا مو پھیرنے والا نہیں ہوگا ان قریب کہیں گے یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اعداد کرتے نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھرایا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خامخہ حرام ٹھرا دیا ہے اللہ تو اللہ کو لشائن قدیر ہے وہ ہمیں روک سکتا تھا اس کا اختیار تھا وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کٹھجتیاں انسان کرتا ہے اسی طرح جھٹنایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتی ذاقو باسنا یا کر کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مدہ چکھ لیا آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے کسی کتاب میں لکھی ہو چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو تم تو صرف پیروی کر رہے ہیں وہ زن کی اور اٹھ کل پچوں کی باتیں کر رہے ہو تو اب تم سے کیا بات کریں کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتماع میں حجت کر دیا تمہاری ہر بات کو رد کر دیا معقول طریقے سے ترہ ترہ سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے یہی سے امام الہند شاول اللہ دہلوی نے اپنی جو شہرہ اعفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے حجت اللہ البالغہ اللہ کی مکمل حجت اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا اس کے آن واحد میں تمہیں سب کو حبو بکر سندیر جیسا نیک بنا دیتا یہ اس کا اختیار تھا لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لئے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے قل حلوم شراداکم اللہ یسہدون ان اللہ حرمہ حاضا کہیں اگرہ لاو تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کہاں ہے پاس گواہ کوئی کتاب گواہ ہے کوئی اور چیز کوئی علمی سند ہے اے نبی پھر اگر یہ کٹھجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے مٹ پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی اور یہاں ایک سو پچاسویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ڈر نہیں ہیں اللہ کے حضور میں حاضری کا وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں قل تعالیٰ اطلما حرم ربکم علیکم کہ یہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے کیا اس کے احکام ہیں یہ اصل میں سمجھئے کہ یہ خلاصہ ہے ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہی بات وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب بھی ساکھ لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں اسی طرح پھر سورہ نساء کے در وہ مقام آیا تھا کہ اصل دین کیا ہے دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں اب اس سے زیادہ وسیع پیوانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوع میں اسی کا یہ خلاصہ ہے مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کہ تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے یہ اس کو بت کے نام پر ہے اس کا یہ فلاں ہے کوئی شیح اللہ نے حرام نہیں کیا آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شیح کو حرام کیا ہے اللہ تُشْرِكُو بھی شیحین نمبر ایک سب سے بڑی حرام شیح سب سے بڑی اس کی حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شیح کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو وَبِلْ وَالَدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ احسان یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراں بعد حقوقِ وَالَدِيْنِ کا تذکر آئے وَلَا تَقْنُوا اُولَادَكُمْ مِنِ اِمْلَاقُ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تندستی اور مفلسی کے خوف سے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بڑھ رہا کیسے بڑھ رہے کیسے پالے ان کو نَحْنُوا نَرْزُقُمْ وَأَيَّاهُمْ ہم تمہیں بھی رسولتیں انہیں بھی دیں گے نمبر چار وَلَا تَقْنُوا فَوَاحِشَ مَا ذَهَرَ مِنْحَا وَمَا بَطَنُوا اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہو خفیہ ہو اور خواہو ایلانیاں ہو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِهَا رَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتلِ عمد کے بدلے میں قتل ہو یا قتلِ بُرْتَد ہے یا زانی مسلمان ہو زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیا مرد یا عورت اس کا ہے یا پھر حربی کافر جس کو کی قتل کیا جا سکتا ہے باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں وَاللَّهُ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے إِلَّا بِالْحَقُ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ ہیں اصل چیزیں یہ ہیں بنیادیں یہ دین کی تمدن کی اخلاق کی تاکہ تم عقل سے قابلو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْلَّتِي عَسْنِ دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے احتیاط سے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے اپنا ردی مال اس کے مال میں ڈال کر اور اس کا اچھا مال جہنی لے لینا ہے وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہیں یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں مدنی دور میں بیوات آ چکی ہیں اس کے حتی ابلغا شدہ اس کے بال کے حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلغت کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے وَأَوْفُ الْكَعْلِ وَالْمِزَان جب ناپ کے دو تو پورا دو جب تول کر دو تو پورا دو بِالْقِسْتِ عَدْلِ کے ساتھ انصاف کے ساتھ لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَاحَا ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّا سِينَا وَأَخْتَانَا اگر ہم بھول گئے ہوں چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ وہ افضلہ کی جو لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی یہ جو ہے دنڈی ماری ہے تو یہ بھی ذرا حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تُنہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان کی نفی ہے ذرا سی جمعش کے اندر لَا نُقَلَّهُ نَفْسُ لِلَّهُ اُسْعَحَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُو جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو انصاف کی بات کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُربَا خواہ کسی قرابتدار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جاردداری نہیں ہونی چاہیے وَبِعَدِ اللَّهِ اَوْفُو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے